عام آدمی کی زندگی کو کیسے آسان بنایا جائے تقنیق کے آدھار پر ٹکنالوجی انٹروینشن کے آدھار پر ایز آف لیونگ کو کیسے بڑھاوا دیا جائے بہت کچھ کیا گیا ہے کیونکہ ایک آدھار تیار کیا گیا ہے اس پرکار کی ویوستہوں کا کیا کچھ ہے اس کے آقڑے ہم آپ کو دکھانے کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کی زندگی میں ایک بڑا بدلاؤ لائے گیا ہے ٹکنالوجی انٹروینشن کے مادہ ہم سے تقنیق کے آدھار پر اور تقنیق نے کیسے ایک زندگی کو بدلاؤ ہے تقنیق ایک سینٹر پوائنٹ ہے اور اس نے کس پرکار سے لوگوں کی زندگی کو آسان کیا آپ کو سلسلے بعد طریقے سمجھاتے ہیں سب سے پہلے بات جیم کی کرتے ہیں اس سے کیونکہ برستہ چار ختم ہوا ہے جیم مطلب جندھن آدھار اور موبائل یہ آپ کے ہاتھ کی ایک طاقت کو بڑھایا گیا ہے اور سیدھا ایک طریقے سے ایک آنٹس لنک ہونا آپ کے خاتے میں ڈی بی ٹی کے طرح پیسے آنا اس سے بستہ چار ختم ہوا ہے پاردشتہ بڑھی ہے اور اپنے آپ میں جیم نے ایک بہت بڑا آدھار تیار کیا کیونکہ اس میں تقنیق آدھاریت ویوستہوں کو شامل کیا گیا اور ایک پاردشی ویوستہ کو لائیا گیا چالیس ویزدی ڈیسٹل پیمنٹ آج کی تاریخ میں دنیا بھر کے چالیس ویزدی ڈیسٹل پیمنٹ ہندوستان میں ہو رہا ہے یہ بھارت کی بڑھتی ڈیسٹل کرانتی کو صاف طور سے دکھاتا یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے اور یو پی آئی کے جو پیمنٹس ہیں اس میں بیٹے چار سال میں لگ بگ دو سو فیزدی کا اضافہ دیکھنے کو ملا یہ بھی ہمارے بڑھتے ہوئے ڈیسٹل کرانتی کی اور ایک عام آدمی کے ششکت ہوتے ڈیسٹلی پرفارمنس کی بھی ذکر کرتا دکھائی پڑتا ایک عرب آدھار یعنی جو آدھار کارٹ بنتا ہے بائیومیٹرکس بنتا اس کی سنکھیہ بھارت میں ایک عرب سے زیادہ ہے اپنے آپ میں یہ بھی بتاتا ہے کہ کیسے لوگوں کے لیے تقنیق کے مادہم سے ویوستاؤں کو سگم بنایا گیا اس کا ایک آدھار تیار ہوا ہے اور اس کا اثر بھی دکھائی پڑتا اور لگ بگ ارتالیس کرو جنڈن کھاتے ہندوستان میں کھل چکے اس سے زیادہ سنکھیہ ہے اور دنیا میں بینک ایک آنٹ کھولنے کے نام پر ایک طریقے سے وش شرکارڈ بھی ہندوستان کے نام پہ آتا ہے کیونکہ اتنی بڑی سنکھیہ میں آج تک کسی ملک میں کسی دیش میں کسی بھی جگہ پہ اتنے ایک آنٹس نہیں کھلیں اور ارتالیس کرو ایک طریقے سے خاتوں کو کھولنا یہ بتاتا ہے کتنی بڑی طاقت بھارت کے پاس میں ویتیہ سماویشن کے طور پر گرامیڈ اس طرح تک پہنچی ہے کیا اثر ہوا ہے جو انویشن کی طاقت کو آگے بڑھایا گیا اسٹارٹ اپ کو آگے بڑھایا گیا اس کے چلتے سو سے زیادہ یونیکون ہندوستان میں آج کی تاریخ میں آ چکے ہیں اور یہ بھی دکھاتا ہے کہ تکنیق کے مادیم سے جو پروسہن کا ایک پورا پلیٹ فارم تیار کیا گیا اس کا فائدہ ملتا دکھائی پڑ رہا اور سی ایسی لگ بھک سوات پانچ کرونے لاکھ سے زیادہ کومن سرویس سینٹر جہاں پر گرامیڈ اس طرح پر سبھی سرکاری یوشناؤں کا لاب لوگوں تک پہنچ سکے ایسی ویوستہوں کو بنانے کے لیے کومن سرویس سینٹر کی ویوستہ ہوتی ہے اور بھارت میں پانچ لاکھ پیتیس ہزار سے زیادہ کومن سرویس سینٹر کھولے ہوئے اس کے علاوہ ای نیم کے مادیرم سے لگ بھک پہنے دو کرون کسان جڑ چکے ہیں ای نیم وہ پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں پہ کسان اپنی اپج کو دیش بھر کا جو مارکٹ ہے اس میں بیچ سکتا ہے اس میں لگ بھک دھائی لاکھ کے آسپاس ویعاپاری اس میں جڑ چکے ہیں اور لگ بھک دھائی لاکھ کرونے کا ویعاپار بھی ابھی تک ہو چکا ہے یعنی یہ ہمارے اس ای نیم پلیٹ فارم کی بڑھتی تاگت کو دکھاتا ہے جہاں پہ کسان کو اپنے آسپاس کی ہی منڈی نہیں بلکہ تکنیک کی وجہ سے دیش بھر کی منڈی کا بھاؤ ملتا ہے جہاں پہ بہتر بھاؤ وہاں پہ وہ بیچ سکتا ہے اس کے علاوہ جیم پورٹل کے لیہاں سے اگر بات کی جائے تو جیم پورٹل پر بھی ڈیر لاکھ کروڑ سے زیادہ کا ویعاپار ویتی ورش میں ہو چکا ہے اور اس کو لگ بھک پہنے دو لاکھ کروڑ روپے کے اور یہ بھی ہم کو ششکت کرتا ہے کہ ہم کہیں بھی اپنے موبائل کے مادیم سے اپنے دستاویزوں کو دکھا سکتے ہیں مگلے تخت پہ جاتے اور بتاتے کس طریقے سے اور زیادہ تقنیک سے ایز آف لیونگ کی اور بڑھتا ہوا ہندوستان دکھائی پڑ رہا ہے سات سو ڈیجٹل ویلیج بنانے کا ایک پائلٹ پروجیکٹ چلا ہے جہاں پہ پورا گاؤں کو ڈیجٹلی کیا جائے گا ساری ویبستہ کی جائیں گی اور اس پائلٹ پروجیکٹس کو آگے بڑھاتے ہوئے دیش کے سب ہی گاؤں تک اس کو آگے بڑھانے کی پرکریہ کی گئی ٹیکس پرکریہ کو فیس لیس کیا گیا ہے تقنیک کی وجہ سے کسی ویقتی کے پاس جا کے آپ کو اپنا اسیسمنٹ نہیں کرانا بلکہ تقنیک اسیسمنٹ کرے گی اور آپ کے اور کسی دوسرے ویقتی کے بیچ میں صرف تقنیک ہوگی کوئی ویقتی آپ سے undo favor لینے کی کوشش نہیں کر پائے گا کیونکہ تقنیک کی وجہ سے آپ کو فیس لیس ٹیکس ویرستہ کی گئی ہے بھارت نیٹ کی اگر بات کی جائے تو دو لاکھ پنچائتیں ہندوستان میں اب تک broadband سے جڑ چکی ہیں اور ٹوٹل سبھی چھے لاکھ broadband پنچائتوں کو جوڑنے کا ایک لقش رکھا گیا اس پر بھی تیز گتیس آگے بڑھا جارہا گرامین ڈیسٹل ساکشرتہ کی اگر بات کی جائے تو چھے کرون لوگوں کو ساکشر کیا جا چکا ہے کیونکہ کوشش یہ ہے کہ ہر گھر کا کم سے کم ایک ویقتی ڈیسٹلی ساکشر ہو سکے تاکہ وہ اپنا گھر اپنے پریوار اپنے سماج کو ششکت کر سکے اور سبھی ساماجی کی وجناہوں کا لاب لے سکے اسی طریقے سے ایڈسٹک جو مشن ہے اس کی اگر بات کی جائے تو 713 زلو میں 4671 جو ایس سرویس سیوائے ہیں بھارت سرکار کی ان کو ایک طریقے سے پہنچانے کی ویبستہ کی گئی ہے اور ایس سرویس کے مادیم سے ہر ایک ویقتی تک پہنچا جا سکے یہ کوشش کی جائے اگلی ہم سلائیڈ کو اور بڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کو کیسے ایس آف لیونگ میں ٹیکنالوجی انٹروینشن سے تمام بڑے بدلاؤ آئے ہیں پی ایم ای ویدیا کی لحاظ سے اگر بات کی جائے تو 12 ٹیلی ویزن چینل کھولے گئے تو ان کو وستار دیتے ہوئے 200 ٹی وی چینل کھولنے کا سرکار کی یوشنا ہے ہر کلاس کی لحاظ سے اور شیطریہ بھاشاوں کو اس میں فائدہ ملے سکے اس کی بھی ویوستہ کی گئی ہے چپ آدارت اس پاسپورٹ بنانے کی بھی سرکار نے پہل کر دی ہے اس طرح 75 زلیوں میں 75 ڈسٹرل بینکنگ یونٹ کھولی جائیں گی اپنے آپ میں یہ بھی ایک نئے پرکار کی پہل کی گئی ہے ساتھی ساتھ ڈیر لاکھ جو ڈاک کھانے ہیں ڈاک گھر ہیں ان میں بھی بینکنگ ویوستہ کی جا رہی اور کافی حد تک وہ شروع ہو چکی ہے ڈاک گھر کو بھی بینک میں تبدیل کیا جا رہا ہے تقنیق کے مادیم سے ساری ویوستہ ہیں وہاں پہ موجود ہوگی تیری منٹل ہیلتھ پروگرام کے مادیم سے دیشور میں 23 سینٹر کھولنے کی بات ہے کیونکہ مہماری کے بعد میں کوویڈ کے بعد میں لگاتار منٹل ہیلتھ کو لے کر بھی بات ہو رہی تو سرکار کا اس پہ بھی زور ہے کہ کہیں سے بھی بیٹھے بٹھے لوگ منٹل ہیلتھ کو لے کر بھی سلاح لے سکیں اس پرکار کی ویوستہیں بھی کی جا رہی ہیں ہم اگلی سلائیڈ کو اربڑتے ہیں کہ کس طرح سے ایک بڑا بدلاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے اور تقنیق سے بچت کیونکہ جو تقنیق اپنائی گئی ہے اس سے سرکار کو بچت ہو رہی ہے عام لوگوں کو بھی بچت ہو رہی سرکار کے لیانے سے اگر بات کی جائے تو بیٹھے ہاتھ سال میں لگ بک دولہ کرون روپے سے زیادہ کی سرکار کو بچت ہوئی کیونکہ پاردشی ویوستہ سے پرستہ چار رکھا ہے سائفن رکھا ہے منرگا میں لگ بک دس فیزدی کے اسپاس بچت ہوئی ہے تین کرون فرضی جو راشن کارڈ ابھی تک پچھلی ویوستہ میں ہوا کرتے تھے وہ نیرست ہوئے اس کی وجہ سے بھی بچت ہوئی ہے لگ بک ساڑھے چار کرون فرضی گیس کنیکشن بھی گائی ہوگا جو پہلے سبسیڈی پہ گیس لیا کرتے تھے ایسے لوگ جب پاردشی ویوستہ آئی تو وہ گائی ہوگا یعنی سرکار کو بچت ہوئی عام لوگوں کو فائدہ ہوا ہے عائشمان بھارت کی جو یوجنا ہے جس میں دس کرون پریواروں کو پانچ لاکھ روپے کا پرتیورش کا جو بیوہ ملتا ہے اس پیسہ کا سرکار کی وجہ سے دینے سے جو عام لوگ ہیں ان کو قریباً اسی ہزار کرون روپے کی عام گریبوں کی بچت ہوئی ہے یہ اپنے آپ میں دکھاتا اگلی تقنیق سلائیڈ کے اور ہم جلدی سے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کس پرکار سے سرکار نے لگاتا اور بچت کو آگے بڑھایا گرامیڈ وکاس منترالے میں لگ بک ساڑھے پانچ لاکھ فرضی ایکاؤنٹ رس پائے گا ہے فرضی خات کے لیہا سے اگر بات کی جائے جو لوگ لیا کرتے تو اس کی بچت ہوئی ہے تو لگ بک ایک سو اکیس لاکھ میٹرک ٹن خات کی بچت ہوئی یعنی کہ صحیح لوگوں کو خات مل پائے گی غرط لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں جائے گی آنگن والی کے اندروں میں ایک فرضی وڑا چلا کرتا تھا اور پاردشی ویوستہ سے تقنیق کی وجہ سے ایک کروڑ فرضی لاوارتی گائب ہو گئے یعنی کہ اب صحیح لوگوں تک پیسہ پہنچ رہا ہے ساماجک نئے منترالے کے لیہاں سے اگر بات کی جائے تو دو لاکھ فرضی لاوارتی ہوا کرتے تھے ایک سمیہ میں پشلی ویوستہ میں لیکن اب وہ گائب ہو گئے یعنی صحیح لوگوں تک پیسہ پہنچ رہا ہے البسنگیق منترالے کے لیہاں سے چھاتر ویتی یوجنا کے لگ بک سوا پانچ لاکھ کیس فرضی پائے گئے اور یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اگر وہ پیسہ غلط ہاتھوں میں نہیں گیا سرکار کی بچت ہوئی عام لوگوں کو فائدہ ہوا تو یہ تقنیق سے ease of living اور تقنیق سے بچت کا جو ایک بڑا روپ سروپ دیکھنے کو ملتا ہے وہ صاف طور سے ان تمام آکڑوں سے دکھائی پڑتا ہے